السلام علیکم boys and girls امید آپ سب خیریت سے ہوں گے تو آج ہم بات کرتے ہیں کیسے hospital کے بارے میں جہاں پر کے پی کے آلماست ہر ایک انسان کسی نہ کسی وجہ سے جو ہے تو اس نے visit کیا ہوگا اور میں بات کر رہا ہوں lady reading hospital کے بارے میں تو ہم اس hospital کے بارے میں تو بہت کچھ جانتے ہیں لیکن کیا آپ اس کی history جانتے ہیں کہ کب جو ہے تو اس کو بنایا گیا تھا اور اس کے نام specifically کے بارے میں کہ اس کا نام جو ہے تو وہ lady reading کیوں رکھا گیا تھا تو یہ بات ہے 1921 کی جب برسغیر پاکو ہند کے وائس رائے جو تھے تو وہ لارڈ ریڈنگ تھے اور تب جو ہے تو لارڈ ریڈنگ اپنی بیوی کے ساتھ جو ہے تو انہوں نے پشاور visit کیا اور پشاور کے اندر جو ہے تو وہ قلعہ والے ساتھ کے اندر جو ہے تو وہ ٹہے رہے تھے تو قلعہ والے ساتھ سے جو پشاور کا view تھا وہ ان کی بیوی کو بڑا پسند آیا اور انہوں نے جو ہے تو اپنے husband کو request کی کہ آپ جو ہے تو میرے لیے ایک city tour جو ہے تو وہ arrange کریں اور ان کی request کو مندے نظر رکھتے ہوئے ان کے husband نے ان کے لیے ایک trip arrange کیا اور اس trip کے واپسی پر جو ہے تو وہ اپنے گوڑے سے گر جاتی ہے اور گر کر جو ہے تو وہ انہیں جو ہے تو اگرٹن hospital جو لیڈی ریڈنگ کی جگہ اس time موجود تھا وہاں پر انہیں لی جایا جاتا ہے لیکن اگرٹن hospital کے اندر سہولیات اس طرح available نہیں تھی جس کی وجہ سے جو ہے تو وہ اپنا ہوش و حوال جو ہے تو وہ کو بیٹھتی ہے اور دن انہیں جو ہے تو CMH پشاور جو ہے تو وہ move کیا جاتا ہے اب جب ان کی حالت ٹھیک ہوتی ہے تو وہ اپنے husband کو request کرتی ہے کہ پشاور کے اندر جو ہے تو ایک standard quality کا hospital ہونا بہت ہی necessary ہے جس میں جو ہے تو ہر عام اور خاص لوگ جو ہے تو وہ آ کر جو ہے تو اپنا علاج کر آسکے اور اس طرح پانچ سال بعد 1926 کے اندر جب لارڈ ریڈنگ ریٹائر ہوتے ہیں تو وہ دلی سے پشاور آتے ہیں اور اگرٹن hospital کو جو ہے تو lady reading hospital کے اندر جو ہے تو convert کرتے ہیں وہ انہوں نے اپنی جیب سے اس ٹائم جو ہے تو 52,000 پاکستانی روپیز جو ہے تو وہ donate کیے تھے اور ابھی بھی اگر آپ lady reading visit کریں اور اس کے جو donation board کے اوپر آپ دیکھیں تو وہاں پر آپ کو ان کا نام جو ہے تو وہ نظر آئے گا اور اس وجہ سے ہی جو ہے تو اس hospital کا نام جو ہے تو وہ lady reading hospital رگا گیا تھا ابھی بھی جو ہے تو کھیپی گئے کیے یہ سب سے بڑی hospitals کے اندر آتا ہے اور 1926 کے اندر 150 bets کی سہولت جوتی تو وہ اس کے اندر موجود تھی پھر 1930 کے اندر جو ہے تو 150 سے 200 bets کر دیئے گئے تھے تو امید ہے کہ آپ کو جو ہے تو اپنی سب سے پرانے hospital کی history کے بارے میں پتہ لگا اور اس کی جو story ہے تو اس کے بارے میں جو ہے تو کچھ doubts ہیں کچھ لوگ اسے جو ہے تو صحیح مانتے ہیں کچھ لوگ جو ہے تو اسے صحیح نہیں مانتے لیکن majority of books کے اندر جو آپ کو story ملے گی تو وہ یہی والی story ہوگی اور ہم اس کو relate بھی اس لے کر سکتے ہیں کہ ایک jewish عورت کے نام سے اگر اس hospital کا نام رکھا گیا ہے تو اس عورت کا جو ہے تو اس hospital کی جو بنیاد ہے اس کے اندر ایک main role ہوگا اسی وجہ سے جو ہے تو ان کے نام پر جو ہے تو اس hospital کا نام رکھا گیا ہے تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئیے تو آگے شیئر کریں اور پھر ملتے ہیں کسی اور ویڈیو کے اندر تو تب تک اتنا خیال رکھیں اللہ حافظ ان خدا انگیزار موسیقی